ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ٹورنٹو سٹی کانسل میں ایس کوٹر کو معطول کرنے کی تجویز سمندری طوفان ڈوریان ہیلی فیکس میں بھالی کا کام جاری بیانکا انڈریاسکی انیس سال کی عمر میں گرینڈ سیلیم سنگلز جتنے والی پہلی کینیڈین خاتون ٹورنٹو میں بغیر ڈرائیور کے شٹل سرویس کا منصوبہ طالبان سے ہونے والی باتچیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے امریکی صدر امریکہ کے بعد ایران کی یورپ سے بھی کشیدگی بڑھنے لگی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پید کام کام کشیدگی بہتانی کام کامیتا ایران کی دیگیانی ڈای رفتی ویدیدیز کام کامیر ایران کی کسیلی اور مڈیین کسیلی اور جوزید Joseف ڈای دیگی ویدید کام کام کامیتا کام کامیتا کام کام Pہتحالی پسی کام کامیتا بکیوون ڈای ڈای کرد ورسیدی بسیاری سیاری مڈیشت ویدید جمهاتے موسیقی 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 ڈیابیٹیز کولائٹس یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داگ یعنی وٹی لیگو سورائسز اکسیما آدھی کا آئیوروید میں کیسے ہوتا ہے علاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آئیورویدک پریکٹیشنر ویدی حریشورما کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدی حریشورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے کوئی ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں فور ون سکس ایٹ زیرو فور ون فائی زیرو زیرو چار سو سولہ آٹھ سو چار پندرہ سو ٹورنٹو کی ایک کمیٹی شہر میں ای سکوٹر کے وسیع پیمانے پر استعمال کے منصوبے کو موطل کرنے کی تجویز دے رہی ہے جب تک کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے دوابط پر عمل درامت نہ کرائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو کی ایک کمیٹی شہر میں ای سکوٹر کے وسیع پیمانے پر استعمال کے منصوبے کو موطل کرنے کی تجویز دے رہی ہے جب تک کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے زوابط پر عمل درامت نہ کرائے انپریس شکچر انس انوائرمنٹ کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی تحریک اگر سٹی کانسل میں منظور ہو جاتی ہے تو سرکاری افسر رہداریوں بائیک اسٹینڈرز اور عوامی املاک پر پارک کی گئی ای سکوٹر کو ضبط کر سکیں گے ٹورنٹو کے کانسلر جیمز پاسٹرنیک کا کہنا تھا کہ ان قواعیت کے تحت ڈاکلیس اسکوٹر شیرنگ کمپنیز بلوک ہو جائیں گی جن میں چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والی کمپنیز شامل ہیں جس کی مثال ڈسٹلیری زیرے میں نجی املاک پر چلنے والا ایک ٹیسٹ پروجیکٹ ہے کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ایک ایسا فریمورک بنانا چاہتے ہیں جس سے ٹرونٹو میں ای سکوٹر کا استعمال قانونی بنایا جا سکے کینیڈا کی وفاقی کابینہ کے دو عراقین سمندری طوفان سے شدید متاثر ہونے والے کینیڈین شہر ہیلی فیکس کا دورہ کر رہے ہیں پبلک سیفٹی منسٹر رالف گوڈیل اور کینیڈین وزیر دفاع ہرجیس سجن ڈوریان سے متاثر ہونے والے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں کینیڈا کی وفاقی کابینہ کے دو عراقین سمندری طوفان سے شدید متاثر ہونے والے کینیڈین شہر ہیلی فیکس کا دورہ کر رہے ہیں پبلک سیفٹی منسٹر رالف گوڈیل اور کینیڈین وزیر دفاع ہرجیس سجن ڈوریان سے متاثر ہونے والے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں نیو برنسوک کے سی ایف بی گیج ٹاؤن کے سینکڑوں فوجے ہیلی فیکس میں موجود ہیں ان میں سے بہت سے گرنے والے درختوں کو ہٹا رہے ہیں اور بجلی کی لائنوں کو صاف کر رہے ہیں کیوبک، آنٹیریو، فلوریڈا اور مین کے عملے کے حامرہ نووہ اسکوچیا، نیو برنسوک اور پی ای آئی کا عملہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد گھروں اور کاروباری اداروں میں بجلی کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے نووہ اسکوچیا اور پرنس ایڈورڈ آئی لائنڈ میں بہت سے سکول بند ہے جبکہ حکام کی جانب سے لوگوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر نکلنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے جبکہ عملے سے تعابون کی بھی اپیل کی جا رہی ہے بیانکہ نا صرف انیس سال کی عمر میں ہی گرینڈ سلیم سنگل سٹائٹل جیتنے والی کینیڈا کی پہلی ٹینی سٹار کھلاڑی بنی بلکہ انہوں نے نیو یارک سٹی میں ایک بڑے حجوم کے سامنے یہ کام اب تک کی سب سے بڑی خاتون کھلاڑی کو شکست دے کر کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دو دن بعد بھی کینیڈا امریکی اوپن فائنل میں سرینہ ویلیمز کے خلاف بیانکہ انڈریسکی کی تاریخی جیت کے بارے میں گونچ رہا ہے بیانکہ صرف انیس سال کی عمر میں ہی گرینڈ سلیم سنگل سٹائٹل جیتنے والی کینیڈا کی پہلی ٹینس کھلاڑی بنی بلکہ انہوں نے نیو یارک سٹی میں ایک بڑے حجوم کے سامنے یہ کام اب تک کی سب سے بڑی خاتون کھلاڑی کو شکست دے کر کیا انڈریسکی اپنی امریکی اوپن ڈیبوں میں احزاز جیتنے والی پہلی خاتون ہیں اور سن دوہزار کی دہائی میں پیدا ہونے والی ٹینس سلیم جیتنے والی پہلی کھلاڑی ہیں پیر کو انڈریسکی نے ٹینس کے عالمی درجہ بندی میں دس میں سے پانچوے نمبر پر چھلانگ لگائی ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری نے اعلان کیا ہے کہ بغیر ڈرائیور کے ایک خودکار شٹل پائلٹ پروجیکت دوہزار بیس تک ٹورنٹو کے مشرقی علاقوں میں نظر آئے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری نے اعلان کیا ہے کہ بغیر ڈرائیور کے ایک خودکار شٹل پائلٹ پروجیکت دوہزار بیس تک ٹورنٹو کے مشرقی علاقوں میں نظر آئے گا یہ منصوبہ میٹرو لینکس اور ٹرانٹو ٹرانزٹ کمیشن کی شراکت میں سکار بوروں میں واقعہ ویسٹ روڈ سے روڈ ہل جی او اسٹیشن کے گو اسٹیشن تک سواروں کو لے جائے گا ٹوری نے کہا کہ ٹرانٹو غیر معمولی شرح سے بڑھ رہا ہے اور اس نمو کے ساتھ ہمیں رہداری پر توجہ دینی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ خودکار شٹل کا منصوبہ شہریوں کو شہر میں نقل و حمل کے دوسرے اختیارات تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے ٹرانزٹ سسٹم کو استعمال کرنے کی ترغیب دے گا خودکار طریقے سے چلنے والے شٹل میں عام طور پر آٹھ سے بارہ مسافروں کو بٹھانے کی گنجائش ہوتی ہے جبکہ یہ کم ٹرافک والے علاقوں میں کم رفتار سے سفر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان گاڑیوں میں آن بورڈ ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تاہم اس میں ایک رکن ہوگا جو ہر وقت گاڑی کے ساتھ رہے گا جان ٹوری نے یہ اعلان 2019 میں نیشنل ایسوسییشن آف سیٹی ٹرانسپورٹیشن آفیشلز ڈیزائننگ سیٹی کانفرنس کے دوران کیا یہ پہلا موقع ہے جب اس پروگرام کا انعقاد امریکہ سے باہر کیا گیا ہو اور سو سے زائد شہروں کے منصوب اسازوں کو جمع کرنے اور نقل و حمل میں جدیدیت پر بحث کرنے کے لیے جمع کیا گیا ہو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 18 سال سے جاری جنگ کی خاتمے کے لیے طالبان سے ہونے والی باتچیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے مزید حوال اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تالبان سے ہونے والی باتچیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ مساکرات ختم ہو چکے ہیں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہماری میٹنگ کیمپ ڈیوٹ میں تالبان رہنماؤ سے ہونے والی خفیہ ملاقات تیشدہ تھی میٹنگ گلانے کا آئیڈیا بھی میرا تھا اور اس کو منسوخ کرنے کا بھی یہاں تک میں نے کسی اور سے اس پر تبادل خیال نہیں کیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے کیمپ ڈیوٹ میٹنگ کو اس بنیاد پر منسوخ کر دیا کیونکہ تالبان نے کچھ ایسا کیا تھا جو انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا یاد رہے کہ دو روز قبل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے تالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کر دیئے تھے انہوں نے یہ اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا تھا امریکہ کے بعد ایران کی یورپ سے بھی کشیدگی بڑھنے لگی ایران نے جوہری معاہدے کی شکوں سے انحراف پر عمل درامت شروع کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے بعد ایران کی یورپ سے بھی کشیدگی بڑھنے لگی ایران نے جوہری معاہدے کی شکوں کے انحراف پر عمل درامت شروع کر دیا تفصیلات کے مطابق ایران نے جوہری معاہدے سے جزوی طور پر دست برداری کا اعلان کیا تھا یورپی دباؤ کے باوجود تہران حکام نے اب اس پر عمل درامت شروع کر دیا ہے غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق ترجمان ایرانی نیوکلیل ایجنسی بحروز کمال اندی کا کہنا تھا کہ ایران اب 20 فیصد سے زیادہ یورینیم افزودہ کر سکتا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ جوہری معاہدے کے تحت ایرانی ریسرچ اور ڈیولپنٹ پرگرام پر آئیت پابندیاں ہٹانی شروع کر دی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اب یورینیم افزودگی کے لیے جدید تیز تر سینٹری پیوجس کا استعمال کریں گے ایسے چالیس جدید سینٹری پیوجس اس وقت قابل عمل ہیں بحروز کمال اندی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جدید سینٹری پیوجس کے استعمال سے ایران 20 فیصد سے زیادہ یورینیم افزودہ کر سکتا ہے یورپی ساتھیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں رہ گیا اب تک کے لیے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV